آپ کا ایک ایک انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پروریش اور تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے مشہور قول ہے کہ سفر اور دسترخان پر آپ اپنی اصلیت بتا دیتے ہیں دوران سفر مونگ پھلیاں کھا کر گند گاڑی میں پھینک دینا کیلوں کے چھلکوں سے گاڑی کا فرش گندہ کر دینا چپس کھاتے ہوئے دوسرے مسافروں کے کانوں میں پچک پچک کی آوازیں سگریٹ کے کش لگانا پان کی پیک اور نسوار اور کھینی یہ چیزیں گاڑی میں تھوکنا اونچی آواز میں موہ پر ہاتھ رکھے بغیر کھانسنا موبائل پر گھٹیا سی رنگ ٹونز عجیب و غریب گانے لگا کر بغیر ہیڈ فون کے سننا فون پر اونچی آواز میں گفتگو کرنا سب آپ کی اوقات ذات خاندان اور تربیت کا پتا دیتی ہیں یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ آپ کو کیسی گود میں اثر آئی یا کیسا استاد ملا بھلے ہی سوٹ پہنا ہو بھلے ہی جبہ و دستار میں ملبوس ہوں پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ کا ایک چھوٹا سا کام آپ کا مکمل تعارف کروا دیتا ہو یہ سب چیزیں اپنی جگہ لیکن جو آپ کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی اصلیت کا پتا دیتی ہے اس لیے اس کا واحد علاج احتیاط ہے